ہیلو دوستو ابھی یہ میرے پاس ایک بڑی امپورٹن انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ وہ ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ایسے لوگ جن کو اس بارے میں انفرمیشن نہیں ہے ان کو بھی مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا بلا ہو جائے اور ایک آدمی کا بھی اگر بلا ہو جائے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آج میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پہلے جو ای ویزا ہے وہ شروع کیا تھا یو ایس سے یو کے کانیڈا اور یورپین کنٹری کے علاوہ ساؤتھ افریق کا ساؤتھ کوریا ان کے سیٹیزن کے لیے انہوں نے ای ویزا کا اجراء کیا تھا اور ایسے لوگ جن کے پاس ان ممالک پاسپورڈ ہیں یا سیٹیزن ہیں تو ان کو ای ویزا وہ لے کر سعودی عرب ہو جا سکتے تھے کوئی رسٹرکشن نہیں تھی لیکن ابھی انہوں نے اس لسٹ تو تھوڑا ایکسپینڈ کیا اور اس میں تھوڑی سی بہتری لائی ہے اور وہ ایسے فارنرز ایسے غیر ملکی جو ان ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ خوش قبری ہے کہ وہ بھی ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور ان میں یورپین یونین یو ایس سے یو کے اور کانیڈا کے جن لوگوں کے پاس ٹورسٹ ویزے ہیں ویلیڈ ویزے ہیں یا ریزیڈنس پرمنٹ ہیں ان ممالکے وہ سعودی عرب کا ای ویزا ٹورسٹ ویزا آن لائن حاصل کر کے وہ سعودی عرب ٹریبل کر سکتے ہیں ان کو کسی کانسلیٹ کے ساتھ کسی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویزا لے کے وہ جا سکتے ہیں اور اس ویزے کا جو ایڈوانٹیج ہے اور اس میں جو ایک اور مزے کی بات وہ یہ ہے کہ ایک سو بیس ڈالر دے کر آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی ہیلٹ انشورنس بھی شامل ہوگی اور یہ ویزا ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوگا اور یہ ملٹیپل انٹریز کے لیے ہیں اور اس میں آپ جو میکسیمم سٹیک کر سکتے ہیں وہ اوورہال تو ون ایٹی ڈیز ہیں لیکن آپ میکسیمم نوے دن کا سٹیک کر سکتے ہیں لیکن اوورہال سال میں ایک سو اسی دن آپ وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں اور اس میں ملٹیپل انٹریز ہیں یعنی ایک سال میں جتنی مرتبہ آپ کا جی چاہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ کا جو ٹوٹل سٹیک ہے وہ ون ایٹی ڈیز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے انہوں نے ایک انقلابی قدم دیا ہے بہت اچھے اقدام ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں یا یوکے میں رہتے ہیں یو ایسے میں رہتے ہیں کنیڈا میں رہتے ہیں تو ان کا چونکہ پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے یا دوسرے پور ایکزیمبل کو انڈین ہے بنگالی ہے جو بھی مسلمان ہیں جو اپنے اپنے ملک میں ایشیا سے بلان کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ سعودی عرب میں سٹیک کر کے عمرہ ادا کر کے اپنے ملکوں میں جا سکتے ہیں اور یہ اس کا ڈبر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوگا اور ایسے لوگ جو عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک سال میں جتنی دفعہ دل آپ کا چاہے اتنی دفعہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تفیق دے جو جتنی دفعہ جانا چاہتا ہے وہ سعودی عرب سٹیک کر کے عمرہ کر کے اپنے ملک جا سکتا ہے یا ملک سے واپسی پہ پھر اگر عمرہ کرنا چاہے تو تو یہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آئے کہ اللہ کرے پاکستان میں بھی اس میں شامل ہو جائے اور پاکستان کے جو ایسے لوگ جو پاکستان کا جن کے پاس پاسپورڈ ہے ان کو بھی ای ویزا کی صورت مل جائے کہ وہ ٹورسٹ ویزا لے کے سعودی عرب آئیں جائیں اور سفر کریں ابھی ہمارا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے انٹرنیشنل طور پر اس کریکنائز کیا جا رہا ہے اگر آپ نیوز دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے بارے میں مصبت خبریں مل رہی ہیں تو امید کی جا سکتا ہے کہ ہمارا جو پاسپورڈ ہے اس کی رینکنگ میں بہتری آئے گی اور اس میں ہمارے لیے جو ہے بہت سے ملکوں میں سفر کرنا آسان ہو جائے گا سفر کے لیے ایک چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے دیکھیں کسی بھی ٹریول کرنے کے لیے ہر آدمی کو پلاننگ کی ضروری ہوتی ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹریول کے لیے کتنا ٹائم چاہیے کتنے پیسے چاہیے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستقل ٹریول کریں اور بار بار ٹریول کریں تو ظاہرہ آپ کو اپنے زمین میں تھوڑی سی پلاننگ لینے پڑے گی تو اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کسی کو سے اگر پوچھیں کہ میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کریں گے تو آپ کو بہت سی ایڈوائز مل جائیں گے لیکن اس میں پہلی ایڈوائز یہ ہوگی کہ آیا آپ اپنے خرچے میں سے کچھ پیسے بچاتے ہیں ٹریول کے لیے یا نہیں اگر آپ اپنی روز مرہ کی آمدن میں سے اپنی تنخواہ سے آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ آ رہا ہے اگر آپ کچھ پیسہ ٹریول کے لیے سیو نہیں کرتے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے تو میرا چونکہ ابھی ٹریول کا پروگرام بن رہا ہے کافی ممالک میں میرا جانے کا پروگرام ہے لوگوں سے ملنے کا پروگرام ہے ٹریول کرنے کا پروگرام ہے تو اس کی پلیننگ میں تقریباً آج سے ساتھ آٹھ ماہ پہلے شروع کرتی تھی اور انشاءاللہ پہلا میرا پڑھاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوگا اگر زندگی نے یاوری کی اللہ تعالی نے قبول فرمایا تو اس کی بھارگا میں حاضری دیں گے انشاءاللہ مکہ شریف جائیں گے اس کے علاوہ مدینہ شریف جانے کا پروگرام ہے تو اس کی میں نے تیاری کافی عرصے سے پہلے شروع کر دی تھی اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے مالک میں بھی ٹریول کرنے کا پروگرام ہے تو میں اپنے سفر میں بھی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گا آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا شیئر کرتا رہوں گا لیکن جو چیز میں نے انفرمیشن آپ کے ساتھ جو ضروری سمجھتا ہوں شیئر کرنے کے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پلاننگ آج سے شروع کر دیں اور اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ ضرور اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے یہ جو اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہوئے اس دبے کے اوپر وہ یہ ہے ٹریول آراؤنڈ دا ورڈ ٹھیک ہے ٹریول آراؤنڈ دا ورڈ یہ ہے اور یہ جو ہے ایک گلہ یعنی پیسو والا دیکھیں اس میں آپ پیسے ڈال سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اپنے پلاننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی فنانشل ایکسپرٹ سے انفرمیشن لیں گے تو وہ ٹائل لگا کے آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے یہ اچھا پروگرام ہے یہ اچھا پروگرام ہے کوئی انشورنس والے آ جائیں گے وہ ٹائل لگا کے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی آپ آپ اپنی بچت اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو لیکن سمپل سا طریقہ ہے یہ آپ ایک ڈبار لے لیں یہ اللہ ڈبار اور اس میں اپنی جو بھی آپ کی اماؤنٹ ہے اس کو جوڑنا شروع کر دیں ظاہر ہے اس میں آپ تھاؤزنڈ کا نوٹ بھی ڈال سکتے ہیں پانچ سو کا بھی ڈال سکتے ہیں ہزار کا ڈال سکتے ہیں سو سو کے بھی ڈال سکتے ہیں کائنج بھی ڈال سکتے ہیں اور جتنا آپ نے ٹریول کرنا ہے اس کو آپ اپنی پلننگ کے ساتھ جب یہ برج ہے اس کو کھولیں اور پھر دیکھیں کہ آیا میرے ٹریول کے اگر ایکسپینسز پورے ہوتے ہیں تو ضرور ٹریول کریں دنیا کو دیکھیں نالیج حاصل کریں تو فیل وقت اتنا ہی میں نیکسٹ جو ہے اپیسوٹ کے ساتھ پھر آذار ہوں گا تھانکیو سو مچ